سلام علیکم یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتہ بے آشورہ رہے حسین کی تاہش روشنی باقی یہ وہی روشنی ہے جس سے آج تک دنیا طاقت اور قوت کشید کر رہی واقعے کربلا ہمارا سلسلہ اکلام کربلا منزل با منزل آج تین محرم علیہ رام ہیں کل ہم نے گفتگو کی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا یعنی مقصد حسینی کیا تھا کربلا برپرہ کرنے کا مقصد آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جو مقصد حسینی تھا اس مقصد کا طریقہ کار کیا جو امام حسین علیہ السلام نے جس طریقہ کار کو اپنایا ہے وہ طریقہ کار کیا تھا جس سے ان مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے جو امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں تھا ہمارے ساتھ شریک کی گفتگو ہیں سید منتظر باسن نقوی صاحب ہم نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ اصل میں کربلا کا مقصد اولین انقلاب اسلامی کا اہیہ تھا بلکہ اس کو نمائی طور پر دکھانا اور پیشنوانا تھا کہ انقلاب اسلامی کیا ہے ظاہر ہے کہ جب انقلاب اسلامی آیا ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کے اندر کسی داخلی نظام کی ضرورت ہے حکومت اپنے حکامات کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے ادارے بناتی ہے کہ جس کی قوت سے اپنے بات کو نافذ کرتی ہے فوج ہے پولیس ہے عدالتیں ہیں اسلام میں کون سا داخلی نظام تھا جس سے اس کا لائے ہوا انقلاب باقی رہ سکے کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیس نہیں بنائی کوئی ایسی فوج نہیں بنائی کہ جو یہ کام سرانجام دیتی رہے کوئی حکام مقرر نہیں کیے آپ کو بہت کم اشادات ملیں گے جو حاکموں کی کو کہا جائے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے یہ کرو بلکہ شاید میں زیادہ غلط نہیں ہوں گا اگر یہ کہوں کہ اسلام نے حاکموں کو موضوع گفتگو بنایا ہی نہیں اس کے پیش نظر مومن ہے اور تمام طرح گفتگو مومن سے متعلق ہے اس نے جو معاشرہ قائم کیا اس کے بقا کے لیے جس کو جو قوت دی وہ پورے معاشرے میں فراہم کی ایک احساسِ ذمہ داری پیدا کر کے احساسِ ذمہ داری کیسی کہ اس کے یعنی ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ اتنی نظر میں صلاحیت ہو کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کی حصے سے پہچان سکے ایک مومن مومن اس کی پہلی شرطی ہوگی یعنی اس کے پہلی منزل جو ہے وہ ہے علم آگہی وہ جانے شعور کے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اس کے فوراں بعد دوسری منزل آ جاتی ہے کہ جب یہ پیدا ہو جائے اس شعور کے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو پھر حق کی حمایت کا جذبہ اور باطل کی مخالفت کا احساس بھی پیدا ہونا ضروری ہے یہ ایک حص ہے یہ محسوس ہونے والی کیفیت ہے جو انسان کے اندر بیدا ہے فطرت میں ہے انسان کے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اب اس کے بعد اسلام نے ایک فریضہ سپورٹ کیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ عمر بالمعروف کرو اور نہیں ان المنکر کرو یہ معاشر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اجتماعی طور پر اور جس وقت عملا یہ کام ہوتا ہے تو یہی وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جہاں برائی کو دیکھے اس کی نشاندہ ہی کرے کہ یہ برائی ہے اور اس سے اعتقد و تعلق کیا جائے جہاں خیر کو اُبھارنے کا موقع ملے وہاں بتائیے خیر کا رستہ ہے گویا مسلمان جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے پورے معاشرے کے اندر اپنا رول یوں ادا کرے گا کہ وہ خیر و شر کے اس مارکے میں ایک سپاہی کی حصے سے مستقل طور پر نگران بھی ہوگا اور عملی اقدام بھی کرے گا اگر اسلامی انقلاب کو باقی رکھنا ہے تو یہ نظام باقی رہنا چاہیے لیکن جو اسلامی انقلاب کے مخالف ہیں ان کے پیش نظر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ پہلے تو قوت حساس ختم ہو اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ حالت ہو وہ دین کے اصل مقاصد سے اور اس کے اصل گول سے ناباقف رہیں اگر جاہل رہیں گے تو ان کے اندر وہ حص پیدا نہیں ہوگی یعنی ان میں شدت احساس جو رد عمل کی بنیاد بنتی ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جب شدت احساس ختم ہو جائے گی تو جورت اظہار کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا سوانچہ اس کے لیے ایک احتمام کیا گیا پورا نظام اس پہ کام کرنے لگا کہ شدت احساس کو ختم کرنے کے لیے خزانوں کے منگ کھول دو رزق حرام انسان کے احساس کو مار دیا کرتا ہے سوانچہ یہ ایک بڑا ذریعہ تھا کہ زبانیں خرید لی جائیں زمیر خرید لی جائیں اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ باطل کو دیکھ کر باطل نہ کہیں اور حق کی آواز بلند نہ کریں جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی اگر اس کے باوجود بھی کہیں جورت اظہار نظر آئے تو اس کے صدباب کے لیے حکومت کے اپنے طاقت کے وسائل تھے سوانچہ مخالفت کی بڑی آوازیں اٹھیں جناب حجر غفاری جیسی شخصیت موجود ہیں جو حق گوئی کے آہ جن کا شعار ہے جناب حجر ابن عدی جیسی شخصیتیں موجود ہیں عمر ابن حمق خزائی آہ ان شخصیتوں میں شامل ہیں آہ ایک حضرت حلیمہ سادیہ کی پوتی تھی حرہ کے نام سے ان کا نام تھا انہوں نے بڑے آہ دبنگنداز سے حق بات کہنے کی آہ جزارت فرمائی ہے یہ کچھ گاہے گاہے اٹھنے والی آوازیں تھیں ان آوازوں کو اپنے ان ہی حربوں سے کام لیتے ہوئے آہ ان قوتوں نے آہ ختم کر دیا آج بھی مرجع الرزرہ میں اور ربزہ میں ان مقامات پر ہمیں وہ نشانات نظر آ جاتے ہیں کسی کو جلاوطن کیا گیا کسی کو تحتیف کیا گیا اور رفتہ رفتہ مسلم معاشرے سے جورت اظہار بالکل ختم ہو گئی اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہلا بنیادی کام اس شدت احساس کو بیدار کرنا اور لوگوں کو جورت اظہار کی طرف آمادہ کرنا ہے سچ باج کو سچ کہنا تو سیکھو اب کیا کیا جائے معاشرہ جمعوت کا شکار ہے بالکل بے حسی تاری ہو چکی ہے اب ان کے سامنے باطل جو شکل بھی آتی ہے اس کو بڑی خوبی وہ خامل سے معاشرہ آدھی ہو گیا ہے اس کو سارے عمل کی بنیاد جیسے میں نے اس کیا تھا کہ ایک حد تھی کہ یزید کا تخت نشین ہو جانا یہ انتہائی صورت تھی یہ صورت بھی رنما ہو گئی اب امام حسین علیہ السلام اٹھے معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے تو ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اگر ایک راہ رو اس بے نیازی سے چل رہا ہے کہ اسے اپنے آگے اور پیچھے کے خطرات سے بلکل آگئی نہیں ہے اس کی طرف بڑھتی ہوئی کوئی گاڑی آ رہی ہے تو اس سے متنبع کیسے کیا جائے اچانک ہارن بجائے جاتا ہے کہ یہ شور اسے اس کی مہویت سے نکالے گا اس کی بے ہشی دور ہوگی لا تعلقی دور ہوگی اور وہ احساس ہوگا میں کہاں ہوں اور کس خطرے کا سامنا کر رہا ہوں کسی جوہر میں فسا ہوا پانی جب وہ اس کا بہاو رک جاتا ہے تو اس کی تہہ میں نمعلوم کتنے کیڑے حشرات لرز پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں اور وہ پانی متعفن ہونے کے قریب آ جاتا ہے اس میں حرکت ضروری ہے اس پانی کو صحت بند رکھنے کے لئے تو اب کیا کیا جائے تیز ہوایں چلیں اس کی لہریں اٹھیں برنا کوئی پتھر پھینکا جائے کہ جس سے ایک مرتبہ تو جنبیش اس کے اندر پیدا ہو امام حسین علیہ السلام مسلم معاشرے کی بہشی کو دور کرنا چاہتے ہیں کیا کریں اس کے لئے محض و نصیت وہ بہت سے مساجد کے ممبروں سے ہو رہی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہے جب حصی نہیں ہے تو وہاں اس کا تاثر کیا ہوگا اس کے لئے امام حسین علیہ السلام درس و تدریش کا کوئی نظام قائم کریں جہاں پر پورا معاشرہ سننے کے لئے تیار نہ ہو وہاں پہ دو چار آدمی کو اگر سنایا جائے گا تو ان پہ کیا اس سے کیا پایدہ ہوگا وہ بھی کوئی بات نہیں ہے پھر امام حسین علیہ السلام تلوار کے ذریعے سے جبر کے ذریعے سے اپنی بات کو نافذ کریں فوج جمع کریں ایک اصد بنائیں ایک لشکر بنائیں یزید کا تختہ اُلڑ دیں اور اس کے بعد اس کو کریں اس طرح سے شاید سیاسی تبدیلی تو آ جائے زینی تبدیلی نہیں آ سکتی یہ تاریخ کا تیشدہ بات ہے نظریہ جو ہیں وہ تلوار سے کبھی فتح نہیں ہوتے نظریہ کی کاٹ نظریہ کے ذریعے سے کی جائے تھے اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا طریق کار ہو وہ اس حوالے سے امام کے سامنے صرف ایک صورت نظر آتی ہے کوئی ایسا بڑا واقعہ قربانی کا عیسار کا جو دین کی طرف سے پیش ہوتا ہے تخت و تاج کی طرف سے تلوار چلانے کا واقعہ ہو سکتا ہے گردن کاٹنے کا واقعہ ہو سکتا ہے گردن کٹانے کا واقعہ دین کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ گردن کٹانے کا واقعہ اس انداز سے ہو کہ وہ پورے معاشرے کو چونکا دے اس کو پتا چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کس مقام پہ ہیں سنانچہ امام حسین علیہ السلام نے وہ طریقے کار اختیار کیا کہ جہاں گردن کٹا کر آپ معاشرے کی اس بے ہیچی کو دور کر سکیں اور اس کے لیے خیر بہت سے مدارش تھی ایک سوال یہاں زہر میں آتا ہے ہمارے بہت سے دیکھتے ہیں والے پرگرام ان کے زہر میں بھی یہ سوال آئے گا جب توسری قوت جو باطل کی قوت ہے وہ مسلسل اپنے آپ کو مضبوط براتی چلی جا رہی ہے ایک زمانہ پورا ہے اس کے امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا کے وقت نمائع ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے باطل کلل کارا اس خاموشی کا دور جو ہے درمیان کا اس میں حق کی نمائندوں نے کچھ نہیں کیا میں نے ابھی ارش کیا کہ بہت سی انفرادی آوازیں اٹھیں ان آوازوں میں نہ تو وہ قوت تھی کہ پورے معاشرے کو یہ تو پتل چلا نمائند حق کے تھے لیکن ان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ تاریکی میں چراغ جلانے والے موجود تھے یعنی خاموش نہیں رہا معاشرہ لیکن وہ ابھی یوں کہیے کہ یہی فرق ہے امام حسین علیہ السلام کا اور دوسرے تمام حق پرستوں کا کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ تمام ذرائع استعمال کی ہیں جو کامیابی تک پہنچانے کے زامن ہو سکیں یعنی صرف ایک چراغ جلا کے اور وہ ہوا کے ایک جھوکے سے بجھ جائے یہ امام حسین علیہ السلام کے سشنظر نہیں ہے یعنی قربان تو وہ بھی ہوئے ہیں قربان وہ بھی ہوئے ہیں ان کی بڑی سلام ہمارا ان کو اور انہوں نے ہمیں در سکھایا ہے کہ چاہے تاریکی کتنی ہو تم کم از کم اپنی بسات کے بھر تو روشنگ پیدا کرو وہ انہوں نے کام کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے اس کام کو اس طرح سے کیا کہ اب وہ چراغ جلاتے رہے شمیں جلاتے رہے جو ہوا کے جھوکے سے بجھتی رہی ہیں امام حسین علیہ السلام نے حقانیت کا سورج ترلو کیا ہے کہ جسے ہوا کا جھوکا کوئی بجھا نہیں سکتا اور اب اس کی روشنگ پوری دنیا کے اندر موجود رہے گی یہ کارنامہ وہ اس کو اس طرح سے ابھی ہم اس طریقے کار پر مزید جب ارتو ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جو طریقے کار اختیار کیا ہے اس میں پھر وہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یزیدیت پھر اس چراغ کو بجھا دے وہ چونکہ بہت محدود پیمانے پر کوششیں تھیں ان کی شخصیتوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں لیکن حقوئی کی صدا بلند کرنے والے ہر دور میں ہوتے رہیں ہاں ان میں حسین یہ کی تھا تفاہ 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 ایک چند لمحوں لمحے مارت باقی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو طریقے کار نکالا تو کیا وہ بس وہ طریقے کار ان کی ہی ذات سے وابستہ ہے اس سے پہلے نہ کسی نے یہ طریقے کار اپنا ہے نہ اس کے بعد یہ طریقے کار اپنا ہے انفرادیت کیا اس طریقے کار یہ بات اس حوالے سے دیکھئے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ بس وہ ان کی ذات تک رہے اور کوئی اور نہ کر سکے امام حسین علیہ السلام نے جتنا بھی عمل کیا ہے وہ خالصتا انسانی قوتوں کے ساتھ کیا ہے کسی جگہ موجزے کرامتیں اس نویت کی چیزیں اساتیری پہلو کوئی نہیں نظر آتا ہمیں غیر انسانی پہلو کوئی نظر نہیں آتا انسانی کمالات کا مظہر کا نام ہے کربلا جب انسانی کمالات کا اظہار ہے کربلا کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کو کھلی دعوت ہے کہ جب تم باطل کو دیکھو تو اس انداز کو اگر اختیار کرو کہ جو ہم نے اختیار کیا ہے تو تمہیں بھی کامیابی کامیابی نہیں حاصل ہوگی درس ہے اس کے اندر اب اس درس پر عمل درامت دیکھئے آئیڈیلز کبھی ایچیو نہیں ہوتے کربلا حق پرستی کا آئیڈیل ہے وہ شاید ہم کبھی ایچیو نہ کر سکیں کوئی اور دوسری کربلا دنیا کے اندر نہ ہو سکے لیکن کربلا ایک راستے کا نام ہے اس راستے پہ چلا تو جا سکتا ہے نا اس نے دعوت دی ہے کہ انسانیت اس راستے پہ چلے یہ راستہ جو ہے اس کے طرف سے حق کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان ہے جو مکمل طور پر وابستہ ہو جائے گا وہ مکمل طور پر حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا جو تھوڑی تو چند قدم آئے گا اس کو بھی اسی کے سلح کے طور پر اتنی زندگی اس کو بھی مل جائے گی اور یہی مقام اس کو حاصل ہو جائے گا بہت شکریہ نقوی صاحب سامین محترم مقصد حسینی اور مقصد حسینی کا جو طریقہ کار ہے اس پر ہم نے گفتگو کی نقوی صاحب کے ساتھ بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں بھی میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں یہ سلسلہ گفتگو جب آگے بڑھتا رہے گا تو وہ سوالات واضح ہوتے چلے جائیں گی دس محرم تک ہمارا یہ سلسلہ جائے گا روزانہ مختلف موضوعات پر اسی سے متعلق ہم گفتگو جاری اور ساری رکھیں گے لیکن ایک بات ہے کہ انسان ساری انسانیت بلکر صدیوں سے یہ سفر جاری ہے اور صدیوں تک جاری رہے گا قیامت تک جتنے گوشے انسانی ذہن میں ممکن ہیں وہ سب کے تانے بانے کربلا سے جا کر ملتے ہیں اور انسانیت میں ابھی اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ کربلا کو سمجھ سکے جو یوں انسانی شعور بڑھتا چلا جائے گا یہ محرِ تابع اور روشن سے روشن تر ہوتا جائے گا کربلا میں عصر کے سورج کے ساتھ ساتھ تاجہ یزید ڈوب رہا تھا فراد میں شکلت کو جاندے دیجئے اللہ حلیٰ کی